بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلی ونسلم على رسوله الكریم سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہی وصحبہی اجمعین ناظرین اکرام عید الازحا کے مبارک ایام ہیں اور ان مبارک ایام میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت قربانی ادا کی جاتی ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ قربانی کو زباہ کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا جائے قربانی کے جانور کو پانی پلائیں پھر اسے اس مقام پر لائیں جہاں اسے زباہ کیا جائے گا جس چھری سے زباہ کیا جانا ہے اسے تیز کر دیں تاکہ زباہ کے وقت جانور کی تکلیف کم سے کم ہو جانور کو قبلہ رخ کر کے بائیں پہلو پر لٹائیں اور پھر اسے زباہ کریں اور زباہ کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھے انی وجہت وجہ للذی فتر السماوات والارض علا ملت ابراہیم حنیفا وماءن من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو و بذالک امرتو و انا من المسلمین اللہم منکا و لکا عن فلان و فلانت اگر خود زباہ کرے تو من نہیں کہے اور اگر کسی اور کی جانب سے زباہ کرے تو عن کے بعد اس کا نام لے اور اگر گائے کی قربانی ہے اور سات افراد کی جانب سے ہے تو پھر ان سات کا نام لے یا کم از کم ان کا نام زباہ کرنے والے کے ذہن میں مستحضر ہونا چاہیے پھر بسم اللہ اللہ وقت پر کہہ کر جانور کے گلے پر چھوڑی چلا دے اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ چاروں رگیں کٹ جائیں پر نہ کم سے کم تین رگوں کا کٹنا یہ ضروری ہے اور سر کو تن سے جدان کریں پھر یہ دعا مانگیں کہ اللہم تقبل منی و من فلان یا فلانت کما تقبلت من خلیلک ابراہیم و حبیبک محمد صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم زباہ ہونے کے بعد چند باتوں کا خیال لکھیں ایک تو یہ ہے کہ بعض قصائی اس خیال سے کہ جانور کی جان جلدی نکل جائے اس کے اندر چوری ڈالتا ہے اس کے کلیجے کو کٹنے کے لیے یہ ہرگز نہ ہونے دیں بلکہ فطری طریقے سے جانور کو کھنڈا ہونے دیں جان کو نکلنے دیں تاکہ اس کی رگوں میں جو دمے مصفوح یعنی بہنے والا خون ہے وہ مکمل طور پر نکل جائے پھر جب تک جانور پوری طرح سے تھنڈا نہ ہو جائے جان نہ نکل جائے قصائی کو اس بات کی اجازت نہ دیں کہ اس کی خال اتارنا شروع کر دیں ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں کہ جب ہم انجیکشن لگواتے ہیں تو جب انجیکشن کی جو سوئی ہے سرینج ہے وہ جلد کو کراس کرتی ہے تو تکلیف کا حساس زیادہ ہوتا ہے اور جب گوش میں چلی جاتی ہے تو تکلیف کا حساس اتنا نہیں ہوتا کیونکہ جلد حساس ہوتی ہے اس لیے جب تک جان پوری طرح سے نہ نکل جائے قصائی کو خال اتارنے کی بلکل اجازت نہ دی جائے اس کے بعد اس بات کا بھی خیال لکھا جائے کہ جب قصائی خال کو اتارے تو خال پٹنی نہیں چاہیے اور یہ بھی نہیں کہ اس پر گوش لگا ہو یا چربی لگی ہو کیونکہ جب خال پٹ جاتی ہے تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے آپ جس ادارے یا مستحق دینا چاہیں تو اسے اس کی پوری قیمت ملنی چاہیے یہ جو بہنے والا خون ہے زبا کے وقت یہ حرام بھی ہے اور ناپاک بھی ہے اس کے چینٹے اگر بدن پر یا کپڑے پر لگ جائیں تو ان کو دھو لینا چاہیے اور سابن سے دھو لیں اس کے بعد اگر اس کا دبہ رہ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جانور کا جو گوشت بنایا جاتا ہے تو اس پر جو خون ہوتا ہے وہ دمے مصفوح یعنی بہنے والا خون نہیں ہوتا جو حرام اور ناپاک ہے لہذا وہ اگر جسم پر یا کپڑے پر لگ جائے تو اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا بہتر بہتر جو گوشت فقراء بہتر اور پھر فرمائے اللہ سواب سواب نواستہ ہے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مَا عَمِلَ آدَمِي يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ اِحْرَاقِ الدَّمْ کہ ایامِ قربانی میں بندہِ مومن کا کوئی بھی نیک عمل قربانی کی نیت سے جانور کا خون بہانے سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب نہیں ہے اور یہ قربانی کا جانور اپنے سینگوں اور اپنے کھروں اور اپنے پورے وجود سمیت قیامت میں حاضر ہوگا اور پھر فرمایا کہ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَوْ مِنَ اللَّهِ بِمَقَان قَبْلَ أَنْ يَقَا بِالْأَرْضِ کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کو پا لیتا ہے فَطِیبُوا بِهَا نَفْسَ سو اے مومنوں خوشدلی سے قربانی کیا کرو اللہ تبارک وطالہ ہم سب کو جو صاحبانِ استطاعت ہیں قربانی کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی سب کی عبادتِ قربانی کو اپنی بارگاہ میں مقبول مأجور اور مشکور فرمائے آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین